موسیقی آج بھاڑی ٹرائب ایسٹری فورم کی طرف سے ڈیپٹک مشل پرچکوے کے مامرینڈم جو ہے وہ دیا گیا ہے جس میں بھاڑیوں کی یہ ڈیمارڈ ہے کہ اس سال جو ابھی کچھ دنوں بعد مانسون سیشن جو ہمارے پارلیمنٹر تر شروع ہونے جا رہا ہے اس میں جو پہاڑیوں کے لیے ریزرویشن کا بل ہے اس کو ٹیبل کیا جائے اور اس کو پاس کرا جائے وہی جو ڈیمارڈ لے کر ہم یہاں آئے تو اور ایک مامرینڈم کی شیپ میں یہ مامرینڈم ہم تھرور ڈی سی پونچ کے تھرور ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہمارے ہومنیسٹر صاحب کو بھیجا ہے کہ اس وار جو پہاڑیوں کے صاحب بھی انصاف کیے جائے اور پہاڑیوں کا جو ریزرویشن کا بل ہے جو اتنی دیر سے پینڈ نہیں ہے اس کو اس پر ٹیبل کیے جائے اور پاس کر رہا ہے بتائیے آج آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک مامرینڈم کو لے کے یہ جو ہماری پوری پہاڑی ٹرائب ایسیسٹ ایسی فورم کی جو ایک ٹیم ہے پوری آئی ہے یہاں پہ ہم نے ڈیپٹی کمیشنر پونچ کے آج ان کے مادیم سے جو ایک مامرینڈم دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑی ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ یہ جو ہماری ایک لانگ پینڈنگ جو پہاڑی اس کی ایک جغد و جہد چلی آئی ہے اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ جو بل ہے اس کو پیش کر کے اس کو پاس کر کے اس کو ایکٹ کی شیپ میں اس کو جلد سے جلد لاغو کیا جاتی ہے آج ہم ساتھ کے پاس آئے ایک بڑی میمانڈم لے کر جو دھرینہ ڈمانڈ ہے ہماری بہت دیر سے ڈمانڈ ہے جو کو ملنے چاہیے تو میرے خیال میں سنجیب جی بھانو پرتاب جو اور میرے ساتھ ہی نیتر جہاں پر پہنچے اور ہم نے میمانڈم دیا جیس صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا طریقے سے انہوں نے میں ہمارے سے میمانڈم لیا اور انہوں نے کمیٹ میٹ کی کہ میں ضرور ایک سپل سیکٹری اور ایل جی پاس کے بچاؤں گا اور میں اس میمانڈ سے توقع کرتا ہوں کہ میرے خیال مون سون سیشن میں یہ ضرور ایک جی کوٹ ہوگا شکریہ جی بتائیں جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے آپ کو بتایا کہ لانگ پینڈنگ بیمانڈ جو ہے بہاڑی ٹرائپ کو ایسی سٹیٹس کی جو بڑے رشکوں سے جو ایک جدو جائے چل رہی تھی اور پچھلے کچھ دنوں سے ہم اس کے لیے بڑا حکول ہے کہ ہمیں ملنے جا رہا ہے اور جس کے لیے جتنے بھی کمیشنز کی ریکمینڈیشنز ہیں اور انسی ایسٹی کی سوڈیول ٹرائپ کی لسٹ میں بھی ہمارا انکلوجن ہونا ہے بہت بڑا ایک کام ہے اور جس کے لیے میں اپنے جو ایکٹیویسٹ ہیں جو مدرگ ہیں ہم سے اور بھی جو ڈیفرینٹ ایریا میں کام کر رہے ہیں خاص کر ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ آف ایڈیا کا بہت زیادہ ہم دنیواد کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے اندر تھوڑا سا کنفیوجن ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو اتنے سارے کمیشنز ہمارے فیور میں آئے ہیں انسی ایسٹی کے اندر انکلوجن ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک فائنل جو ایسٹری کا جو سٹیٹس جو ہے ہمیں کم ملے گا تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے ستر میں بھی پارلیمنٹ میں بلکہ ٹیبل کیا گیا تھا بٹ کیونکہ جانمنٹ کی وجہ سے سیشن کو جلدی رات کرنا پڑا اس لیے اس کے اوپر کوئی بحث یا کوئی چرچہ نہیں ہو پائی اور اس پار ہم ہم ہوپول بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آج ہمارا ڈیسی صاحب سے ملنے کا مقصد بھی تھا جیسے ہی سورجن صاحب نے بتایا کہ جب ہم ان سے ملے انہوں نے بڑے پیشنٹ لی ہمیں سنا اور ہمیں آشواسن دیا کہ جتنا فوری طور پر اس کو ہماری جو ڈیمانڈ ہے ڈیپٹی کمیشنر پونچ ہومنیسٹر آف انڈیا کے پاس اور کیابینت کے پاس اور اس کے پاس ڈی جو ہے یہ جو ہمارا جو میمورینڈم آف ڈیمانڈ ہے کیا ہم چاہتے ہیں کیا اس کا بیگرونڈ ہے اور لوگوں کے توقع کیا اور اس پر جو آپ دیکھ لیجئے اس پر پورا پراپرلی سیگنیچر جو ہمارے جو ریپرزنڈیٹیوز ہیں ڈیپرینٹ ایریا سے ان کے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ہم گورمیٹ آف انڈیا سے چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے اس بل کے اوپر چرچہ ہو تاکہ جو لوگوں کا جو ایک لمبی دیر سے ایک سپنا ہے کہ جو ان کا ایسٹی سٹیٹس ہے وہ ان کو جلدی ملے اور ہمارے جو فار فرنگ کے لوگ ہیں جو مارجنلائز ڈیریا میں رہتے ہیں یا جو اچھے نہیں ہیں ان لوگوں کو بھی ایک میں لائے جا سکے وہ لوگ بھی بڑھ چڑکے جو ہے نیشنل بیلڈنگ میں جو اپنا ایک کنٹریبیوشن دے سکے دنے بات سر